بسم اللہ الرحمن الرحیم چلا کون رہا ہے مختلف اطلاع ہیں کوئی ساگڈار صاحب کا نام دے رہا ہے کو مریم نواز کا نام دے رہا ہے لیکن تحال ابھی تک کنفرمیشن کہیں سے بھی نہیں آئی چل تو رہا ہے ملک لیکن کس کے کہنے پہ چل رہا ہے کامات کس کے چل رہے ہیں بڑی بڑی میٹنگ ہائی آفیشلز کی میٹنگ آخر کون اٹینڈ کر رہا ہے تحال یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو پارا حکومتی وزراء اپنی کارکتگی سے نہائیت مطمئن نظر آ رہے ہیں لیکن اپوزیشن نے بھی کمر کس لی ہے کہ ٹی وارز کے معاملے پر عید کے بعد سڑکوں پر آیا جائے گا دھرنے دیا جائیں گے اعتجاج کیا جائے گا کیونکہ ٹی وارز پر تین ریفرنس بھی داخل کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس لیکن ابھی الیکشن کمیشن اتنا فعل نہیں ہے اس لیے ان ریفرنسز کے پر کوئی خاطرخواہ اقدامات نہیں ہو سکتے وزراء کے تمنان کا یہ عالم ہے کہ ساگڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ چھالیس سال کا ریکارڈ بریک کیا ہے یعنی مہنگائ سال سے کم ترین سطح پر ہے اس وقت مہنگائی دوسری طرف مشیر خارجہ سرطاز عزیز جو شاید وزارت خارجہ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر سنبھال رہے ہیں نہایت مطمئن نظر آ رہے ہیں حالانکہ اتنی قربانیاں دے چکی ہے یہ پاکستانی قوم فوج ہر شخص اتنی قربانیاں دے چکے لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ اسکریت پسندوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن اس لیے اس وقت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کچھ مشکلات اس میں ہیں مشکلات یہ ہیں کہ پھر اسکریت پسندوں کے جانب سے بھی ایک خاطر کا بڑا جواب آنے کی توقع ہے یعنی بڑے حملے اسکریت پسند کر سکتے ہیں پاکستان تیکل پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اب کسی حد تک اندیا ہے ان کی جانب سے کہ عید کے بعد احتجاج کیا جائے گا سڑکوں پر آیا جائے گا اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیعظم کے احتساب تک آخری حد تک جائیں گے جب تک یہ احتساب نہیں ہوگا وہ حد کیا ہے اس کا تائین کیا ہے یہ تمام جاننے کی آج کوشش کریں گے میں وانوں سے آپ کا تعریف کراتا چلوں سب سے پہلے آپ کو میں تعریف کرواؤں گا ہمارے سے کراسی سٹوڈیو سے موجود ہوں گی رینما فاکستان ترپس پارٹی رکن سنزبلی شرمیلہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رینما مسلم ریق نون ہے مفتا اسماعیل صاحب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے شاہ فرمان رینما تحریک انصاف منسلہ پبلک ہیلتھ انجنئرین خیبر پختن فاہ وہ اسلام ممتاز صحافی ہیں سینئر درزیہ کار ہیں ان سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے گفتگوہ کا آغاز کر لیتے شرمیلہ فاروقی سے شرمیلہ فاروقی صاحب سب سے پہلے یہ بتائی گا یہ نیب کے ریفرنس کا کیا چکر ہے آپ کے معاملے میں دیکھئے کچھ دو شاید پیپلز پارٹی پہ زیادہ ہی مہربان رہتے ہیں اور میں نے تو کل یہ خبر ٹیلیویزن کے اوپر دیکھی نہ کسی نے مجھ سے رابطہ کیا اور جو لیٹر دکھایا جا رہا ہے وہ لیٹر ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کا ایک افیشل کورسپانڈنس ہے انٹرنل کورسپانڈنس ہے اور انفورچنٹلی اس کے اوپر یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے کوئی فیصلہ ہو گیا ہر چیز ختم ہو گئی میں فارغ ہو گئی پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو گئیں شرمیلہ آپ کی نظروں کے سامنے سے اس طرح کا وہ گزرہ گی کس سال کے لیے آپ نہ اہل ہیں کوئی حکومتی عودہ نہیں رکھ سکتی میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سلمان صاحب کہ ہم نیب سے آج سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں ہم نیب سے پچھلے پندرہ بیس سالوں سے ڈیل کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پولٹیکل پارٹیز بالخصوص پیپلز پارٹی کے ساتھ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے میں تو خیر اس کی جیتی جاکتا ایک مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں میں پندرہ سولہ سال کی تھی جب مجھے نیب نے اٹھایا تھا نام میں پبلک آفس ہولڈر تھی میں کالج جاتی تھی تو میرے خالے بہت طویل لمبی کہانی ہے ایک صحیح وقت پر صحیح فورم پر میں بہت ساری باتیں بتاؤں گی آج نہیں لیکن بہت ساری باتیں کرنے کی ہے اور بلکل بتاؤں گی اور بتانا چاہوں گی اور بہت سارے ایسے بھی نام بھی سامنے آئیں گے اور وہ نام ایسے ہوں گے کہ کس کس نے کیا کردارا کیا اچھ آپ کو لگا کیا نیب نے اس وقت یہ لیٹر کا کیوں لیٹر کیوں انٹریڈیوز کیا ایک سیکنڈ مجھے جواب دینے دیں ایک سیکنڈ مجھے دیکھیں انفورچنٹلی یہ نیب کی طرف سے تو ریلیز نہیں ہوا ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ریلیز ہوئی میں نے تو کسی ایک الگ اور چینل پر دیکھا تھا جہاں انہوں نے یہ بریکنگ نیوز کر کے وہ اس کو وہ کیا دیکھیں بھائی اگر آپ آئین پڑیں اور آرٹیکل سکسٹی تھری پڑیں تو اس کے اندر ایک پارلیمنٹھین کی ڈسکولیفیکیشن کا وقت پانچ سال ہے اکیس سال کے لیے تو اس ملک میں آج تک کوئی ڈسکولیفائی نہیں ہوا وہ بھی ایسا شخص جو پبلک آفیس ہولڈر میں تو پبلک آفیس ہولڈر یہ نہیں تھی بہرحال یہ بڑی لمبی کہانی میں نے کہا نا کسی دن اور آپ کو ضرور سناؤں گی اور سب کو سناؤں گی لیکن انفورچنٹلی انفورچنٹلی میں میڈیا کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گی کل جس طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ کی اوپر خبر چلی ہے اور جی ایک وہ عمران خان صاحب کی بہن آگئی کہ جی ان کی گاڑی سے یہ ہو گیا فلا ہو گیا وہ بیچاری اسلام آباد میں بیٹھی بھی تھی دو گھنٹے میں دیکھتی رہی کہ ہر چینل جو ہے وہ ان کی لانت ملامت کرتا رہا اور کچھ بغیر تصدیق بغیر پوچھے بغیر کہ اب بیچاری کو پھر ٹویٹ کرنا پڑا اچھا وہ کہانی ختم ہوئی تو جناب وہ ملبہ گر گیا بیچاری فریال تارپور صاحبہ پہ وہ الگ اسلام آباد میں بیٹھی بھی تھی تو دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہوتی کچھ اور ہیں اور انفورچنٹلی بغیر اس پہ سوچے سمجھے تصدیق کیے وہ باتیں چل جاتی ہیں جو سامنے والا بندہ جس کو باپ ہوئی تو آپ نے مٹی پلک کرتے ہیں دیکھیں جی میری بات سنیں اگر تو آپ نے یہ پروگرام میرے اوپر کرنا ہے تو اس وقت تو میں تیار نہیں پھر ون ٹو ون آپ مطرے کر لیں باقی گیس کو فارغ کر لیں میں کہا تھا کہ آپ کی موجودکی ہے ہمیں بھی کنفیوز ہو رہے تھے میری موجودکی سے آپ یہ فائدہ اٹھائیے کہ آپ جس ٹوپک پہ آج آپ کا ٹوپک ہے اس پہ گفتگی کیجئے اگر آپ مصرم میرے بارے میں گفتگی کی نہیں تو پھر آپ دیکھیں آپ مجھ سے ون ٹو ون شو کر لیں میں بات کرنے کو تیار ہوں آپ مجھے پورے پچاس منٹ دے گئے میں بات کرنے کو تیار ہوں میں کوئی مسئلہ ہے نہیں نہیں میں بالکل جواب دینا چاہتی ہوں میں تو کہتی ہوں میں پچاس منٹ کے لیے چانس منٹ کے لیے شاہ فرمان صاحب کی جانے پہتا ہے شاہ فرمان صاحب اب تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے ہم سے نہ پوچھیں حقانیہ مدرسے کو جو پیسے دیئے ہیں کیوں دیئے گئے ہیں ہمیں اس چیز کا نہیں پتا کوئی جسٹیفائی تو کر دیں زرداری صاحب کی بڑی تگری سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی تگری سٹیٹمنٹ ہے میں اس کو ذرا کلئر کر دوں سب سے پہلے آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ ذرا ریپیٹ کر لے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم سے بالکل قطع نہ پوچھا جائے ہم نے پوچھا کہ آپ مدرسہ حقانیہ کے حوالے سے کسی میڈیا کے ریپرزنٹیٹیو نے پوچھا کہ مدرسہ حقانیہ کے لیے مدرسہ حقانیہ کے لیے جو اتنا زیادہ فنڈ جنریٹ کیا ہے پاکستان تحریک کے انصاب میں اور اچانک اس کی جسٹیفیکشن کیا دیں گے آپ کیونکہ مختلی مکتبہ فکر کے لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ صرف مدرسہ حقانیہ کو ہی کیوں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا ہوں کہ تین قسم کے تین قسم کے فنڈ جاتے ہیں مدارس کو پچھلے ادوار میں تین قسم کے فنڈ گئے ہیں ایک اوکاف ڈپارٹمنٹ سے ایک چیف منسٹر ڈائریکٹیو کے ترو اور ایک ای ڈی پی سکیمز یہ ٹوٹل ملا کہ کوئی تری ہنڈڈ کے قریب مدارس کو یہ فنڈ پچھلے ادوار میں گئے ہیں اب آیا حقانیہ کو مدرسہ حقانیہ کو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے کیوں ای ڈی پی سکیم ڈالی وہ جو پہلے پیسے تھے وہ گرانٹس تھے وہ مدارس اپنے مرضی سے وہ انہوں نے خرچ کیے یہ ای ڈی پی سکیمز ہیں اس کی ایکزیکیوشن گورنمنٹ ڈی پارٹمنٹ کرے گی اب حقانیہ کیوں یاد رکھے کہ مدرسہ حقانیہ خیبر پختنخواہ کے اندر مدارس کو نصاب دیتا ہے کریکلم ڈی سائیڈ کرتا ہے مدرسہ حقانیہ جتنے مدارس ہے چھوٹے چھوٹے اس کے جو محتمم ہے وہ فاضل ہیں حقانیہ مدرسے کے نمبر تری جو ماسٹر ڈگری ان کی ریکنگائز ہے یہ ایک ریکنگائز ڈگری انسٹیچوشن اس کی ڈگری ریکنگائز ہے اور اس کا نام شہادت العالمیہ جو کہ ماسٹر ڈگری ہے کہاں کہاں ریکنگائز ہے پاکستان میں دنیا بھر میں یہ پورے پاکستان میں ریکنگائز ہے آپ ذرا سن لے اس کے جو ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں وہ ہمارے ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ میں تین عہدوں کے اوپر آتے ہیں عربی کا ٹیچر اسلامیات کا ٹیچر اور کرت کا ٹیچر تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک مدرسہ جس کی ڈگری ریکنگائز ہے جس کی شہادت العالمی ماسٹر ڈگری ہم مانتے ہیں جس کا ایڈوکیشن کے اندر ان کا انپوٹ ہے آپ بڑے پشاور بورٹ کے اندر بڑے سارے آفیسر ایسے ہیں اب ہمارا کنسرن کیا ہے ہمارا کنسرن یہ ہے کہ لاکو بچے جو ایڈوکیشن میں تو ان کو مل جاتی اگر وہ فینس میں بیٹھے ہوئے ہیں مینز ٹیم ملانے کیا کس چیز کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اثری تعلیم میتز کمپیوٹر جنرل سیز وہ سارا کچھ پڑھ لیں یہ تمام شرائط سامنے رکھنے کے بعد تیس کروڑ پہ دیا ہے اور کیا اس بات کا آپ کو اندازہ تھا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا کیا جائے گا یہ مدرسہ طالبان کی ولدیت کے حوالے سے بہت مشہور ہے اچھا میں اس میں بھی آتا ہوں میں آپ کو یہ بتاؤ کہ کیا اگر پورے پاکستان میں اس مدرسے کی ڈگری ریکنائز رہے اگر پڑھا رہے ہیں اب ہم چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایڈوکیشن کے اندر عربی کا ٹیچر اسلامیات کا ٹیچر کرت کے ٹیچر کے علاوہ عام زندگی میں یہ مین سٹیم میں آئیں اور یہ بچے جو پاکستانی ہیں ان کو جاب بھی ملے اور وہ گل مل ہو یہ نا تمام شرائط کو سامنے رکھا ہے حکومت پاکستان کے تمام سٹی کو سامنے رکھا ہے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپریشن ضربی کہیں نہ کہیں اس ہی مدرسے کے شاگرد کہیں نہ کہیں انہی سے لڑا جا رہا ہے دیکھو وہ تو سارے خیبر پختنخواہ کے جو سٹورنٹس ہیں آپ کو بتاؤ اس میں سری لنکا کی اوپر جو اٹیک ہوا اس میں کون سی یونیورسٹی کے لوگ شامل تھے ہمیں جو ایکچول مسئلہ ہے کیا آپ نے اس مدرسے کی دیگری ریکنائس کی ہے نہیں کیا اس کے فارغ تیس چیل لڑکے آپ کے کالیجز میں اور آپ کے سکول میں نہیں پڑھاتے آپ ہمیں اپنی فکر پڑی ہے ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے ہمیں پاکستان کی فکر ہے ہمیں کی عوام کی فکر ہے اب جو ہم رانا چاہتے ہیں وہ آپ سمجھ جائیں کہ اگر مدرسہ کانیا پورے خیبر پختنخواہ کے مدارس کو وہ کرکلم نساب دیتا ہے تو ادھر سے آپ نے شروع کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے پورے صوبے کے مدارس کو ان کی لیڈرشپ میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ مدرسوں کی آئیڈنٹیفیکیشن کریں ہم اور مدارس میں یہی فنڈ لگا سکتے ہیں لیکن چونکہ سٹارٹ ادھر سے اس لیے لینا ہے یہ لیڈ کرتے ہیں یہ نساب کے مالک نساب لیتے ہیں دوسرے مدارس کو دوسرے مکتبہ فیکر سے تعلیم رکھنے والے جو مدارس ہیں ان کو امداد دی جائے گی خیر مفتہ صاحب مفتہ اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا مفتہ صاحب میں میں شاہ فرمان صاحب دوبارہ ہوں گا میں ایسے اس معاملے کو چھوڑنا ہی نہیں ہے مفتہ صاحب یہ مجھے سمجھا دیں کہ مہنگائی چھالیس سال کی کم ترین سطح پر ہے یہ سچ لگ رہا ہے مہارین معاشیات تو کہتے کہ حیرانگی یہ اس بات پر جی شکریہ آپ یہ اس میں کون سے مہارین مہنگائی کسے کہتے ہیں یہی بنا رہے ہیں جی مہنگائی دیکھیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دو اشاریہ آٹھ فیصد مہنگائی کی سطح میں انکریس ہوئی ہے انفلیشن ریٹ جس کو کہتے ہیں کہ اگر پچھلے سال شروع میں سو روپے کی ایک چیز تھی تو اب وہ ایک سو دو روپے اسی پیسے کی ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے پانچ سالوں میں مہنگائی تھی وہ بارہ فیصد تھی جب ہم آئے تو پہلے سال چھے سے کم تھی اس سال دو اشاریہ آٹھ فیصد ہے یعنی سو روپے کی چیز تھی سال کے شروع میں تو اوست دو روپے اسی پیسے بڑھ گئی ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی چیزوں میں کمی آئے گی کچھ چیزوں میں ظاہر ہے کہ فنا دال سو روپے کی تھی اس میں بیس پرسن اضافہ ہو گیا بلکل صحیح بات ہے کچھ چیزیں دس بیس پرسن سے بڑھ گئی ہوں گی کچھ چیزیں دس بیس پرسن سے کم بھی ہوئی ہوں گی عوصت ایوریش پہ دو اشاریہ آٹھ فیصد بڑھ اور اس میں میرے خیل سے جو بھی فائدہ ہوا اکانومیش ہیں سر یہ بتائیں یہ جو چھالیس سال کا ریکارڈ ایک بریک ہوا ہے عوام کو کوئی فائدہ ہوا کیا ہوا دیکھیں سب سے بڑا عوام کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ مہنگائی کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایک فکش تنخواہ ہوتی ہے آپ کی تنخواہ بیس ہزار روپے تو اس کے اندر اگر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں گھر کا کرایا مہنگا ہو جاتا ہے پیٹرول مہنگا کری کہ ہم مہنگائی کو کم سے کم کریں تاکہ یہ جو ایک ٹیکس عوام کے اوپر لگتا اس سے ان کو نجات ملے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایبل کر دی اللہ نے اس بار انشاءاللہ مہنگائی دو اشاریہ آٹھ فیصد پر لے کے آگئے اس کی بڑی چیز آیا ہے شرمیلہ شاید ہمیں نہیں سمجھ آرہی آپ کو کوئی سمجھ آرہی ہے چھالیس فیصد کمی ہو گئی چھالیس سال کا ریکارڈ بریک ہو گیا ریکارڈ کمی ہو گئی مہنگائی میں آپ کو اس بات کی کوئی سمجھ آرہی ہے مہنگا ملے گا کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہر دیکھیں یہ نمبرز میں عام عوام انٹریسٹڈ نہیں آم آم کہتی ہے ہمیں انٹرپٹیٹ پاور سپلائی چاہیے ہمیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں عام آدمی کہتا ہے کہ ہمیں روز مرہ کے کھانے پینے کی اشیاء سستی چاہیے عام آدمی کہتا ہے ہمیں سڑک بنی چاہیے عام آدمی کہتا ہے کہ میرے بچوں کو سرکاری سہولیات ملیں سڑک جو بن رہی ہے ایک بلٹ پروف پوری دیوار بنائی جا رہی ہے تقریبا جو جاتی عمرہ کے اندر جو پورا اگریکلچر ان کا جو ایک بلوک ہے اس کے لئے بنائی جا رہی ہے وہ فیروز پور روڈ کے اوپر ستر آرہ روپے خرچ ہو گئے دیکھئے کتنے لوگ ہیں جو میٹرو کے اندر سفر کرتے ہیں اگر ایک طرف میٹرو بس چل رہی ہے بڑی رنگ برنگی لال رنگ کی اور دوسری طرف آپ کے ہسپتال میں بچوں کو چوے کٹ رہے ہیں آپ اس کو ترجی دیں گے پریارٹیز کیا ہیں اب یہ شروعات میں آپ نے بات کری کہ جناب وہ مشیر خارجہ ہیں ایک مشیر خارجہ ہیں ایک معاون خصوصی ہیں بیچ میں ان کی جو فورن پالسی ہے وہ ڈیریکشنلس ہے وزارت کیسے چل رہی ہے سمجھ نہیں آرہا ایک مہینے سے پرائمیس صاحب باہر بیٹھے ہیں یہاں پر حکومت کون چلا رہا ہے سمجھ نہیں آرہا کبھی اس کا نام سنتے ہیں کبھی اس کا نام سنتے ہیں ایم این ایس قصے جا کے مل رہے ہیں وزارت کی شکایتیں کس سے اور ہی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں پنامہ لیگس کے اوپر دنیا بھر میں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی وزارت آزم جو ہیں وہ سطیفہ دے کے چلے گئے گھر لیکن یہاں پر ٹی و آرز کے اوپر مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا کیونکہ ہٹ دھرمی اس حد تک ہے کہ میں نہ مانو والی بات یہاں پر چل پڑی ہے آپ کسی بھی سیکٹر کو دیکھ لیں ایگری کلچر سیکٹر پاکستان میں آپ کی مجورٹی جو لوگ ہیں وہ ایگری کلچر سیکٹر سے ڈیریکلی انڈیریکلی ریلیٹڈ ہیں اس نے نیگٹیو گروہ دکھائی ہے اور ابھی تک یہ کمپریہنڈ نہیں کر سکے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے صرف ایک ایمیجنسی پیکج دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کلائمیٹک چینج کس طرف جا رہا ہے پانی کی قلت آپ کو ہے جو بیچارہ کسان ہے وہ تو مر گئے آپ خدا کے واسطے اسے پوچھے تو صحیح کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے اس کی زمینیں چھوٹی ہو گئی ہیں اس کے پاس خاد مہنگی ہے وہ اس کے پاس ایریگیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور عام آدمی کے سب سے بڑا رلیف یہ ہے کہ اس کو عام اشیاء جو ہے وہ سسٹی ملے کس ایک مجھے شخص لاکے دکھا دیں آپ حیدر صاحب جو یہ آپ سے کہے کہ جی مجھے آج پھل فرود دال آٹا یہی تمام چیزیں حیرانگی کی ہیں افتخار احمد صاحب ہیں موتا صاحبی سیکھیں تسرکار ہونے میں ہمیں جوائن کیا ہے دوبارہ آتا ہوں شرمیلہ آپ کے پاس آپ لوگوں سے پوچھے تو صحیح جی جی شرمیلہ دوبارہ آتا ہے افتخار صاحب نے میمہ جوائن کی افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا افتخار صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ ساگڈار صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ چھالیس سال کا ریکارڈ بریک ہو گیا پاک صاحب میں سے مہنگائی کم ہو گئی یعنی دال چینی آٹا کریٹ مجھے سادہ الفاظ میں اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ پتہ چلا کہ چھالیس سال پہلے جو ریٹ تھا اس سے بھی کم ہو گیا نہیں یہ شرمیلہ بالکل اس حد تک تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ پرائیسز کام نہیں ہوئی اگر چھالیس سال پہلے جائیں تو اس وقت چنے کی دال جو ہے وہ چودہ آنے سیر تھی اور جو گوشت ہے چھوٹا یہ ایک روپے دسانے کا تھا سیر دودھ آٹھانے کا سیر تھا آپ میرے شکر نہ دیکھے گا کہ میری عمر یہ بہتنی زیادہ ہے اس سے میری عمر کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو کوئی دال جو ہے وہ بارہ آنے سیر سے زیادہ کی مہنگی نہیں تھی سترہ روپے من گندم تھی ڈالور کی قیمت ہو سکت سیون پوائنٹ سات اور آٹھ روپے کے درمیان فلکچوئٹ کرتی تھی یہاں تو عساق صاحب کہیں ہیں ہم وہاں چلے گئے ہیں عساق صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جی ڈی پی بڑھایا ہے اب میرے نظرین جی ڈی پی بڑھانا یہ پڑھ لکھی گفت ہوئے اور میں پڑھ لکھا آدمی نہیں ہوں جب جی ڈی پی میں بڑھتا تب سمجھوں گا جب ایک ڈالر یومیاں کا جو ہمارا ایک آدمی کمارہ ہے وہ ایک ڈالر کے بجائے دو ڈالر تین ڈالر یا چوہ ڈالرز کی انکم ہو جائے گی تو پھر مجھے سمجھ جائے گی کہ کوئی فائدہ ہوا ورنہ فائدہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جو ٹیکس کو چوری کرنے کے بہترین طریقے جانتے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے جو بینکوں سے لون لے کے پھر ڈی فالٹر ہو جاتے ہیں اور پھر آدھے پیسے دیتے ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جو نیاب کے پاس پیش ہو کے ایک روپے کی چوری کر کے چالیس کروڑ روپے دے کے ہو جاتے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے یہ ایکانومی گریبوں کی دشمن ایکانومی ہے اس میں گریبوں کو کچھ نہیں مل رہا نہ مل سکتا ہے کیونکہ ساگڈار کا جو ووٹ بینک ہے وہ دکاندار ہیں اور دکاندار کسی قانون کے تابع نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے ریٹ مقرر کرتے ہیں جبکہ کسان پابند ہے کہ جو گورنمنٹ ریٹ مقرر کرتی ہے ہماری کچھ چیزوں کا اس سے زیادہ ہم نہیں بیش سکتے یعنی عداد کی جوہم تفریق ہو سکتی ہے چھالیس سال کا ریکارڈ بریک ہوتا کہیں بھی نظر نہیں آیا لیکن اتنا بڑا ایک ایکسکیوز تو دے دیا گیا نہ صرف عوام کے سامنے بلکہ اپوزیشن جماعتوں کے سامنے اپوزیشن جماعتوں کے پاس کچھ اور ایسے ٹولز بھی ہیں جس میں ٹیو آر سپریشل ہے پانامہ پیپرز والا معاملہ کیا عید کے بعد وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ مصبت ابھی تک جو وائبز ہمیں فیل ہو رہی ہیں کہ تمام جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہاں سڑکوں پہ آئیں گے تب ہی فیصلہ ہوگا چیز کے کے ریفرنس بھی دائر کر دیے گئے ہیں کیسی شکل ہوگی اس بریک کے بعد جانے میں ویلکم بیک ناظرین پارلیمنٹ کی جانب سے ایک ٹیو آرز کمیٹی بنی اس نے ایک حجہ تمام ہوئی اس کمیٹی کا قیام نحاج ضروری تھا آرڈ سیشن کیے آرڈ سیشن کیے کوئی حاصل نہیں ہوا اس کے واسے اپوزیشن کی تین جماعتیں اس میں سے نکلیں جن میں سے دو دو پراپر اپوزیشن میں تھی پاکستان پیپلز پارٹیو پاکستان تحریک کے ساتھ ان دونوں جماعتوں نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھی دائر کر دیا ایسے میں وقتان عمامی تحریک نے بھی ایک ریفرنس دائر کر دیا شامی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا حجت تمام تمام ہو گئی اب ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا جس پلیٹ فارم کے ذریعے بقاعدہ طور پر درخواست دی جاتی وزیراعظم محمد نواز شریف ان کے خانمادے کے حوالے سے اس لیے اب کوئی اور جسجو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن ہر جگہ سے بارہا یہ اندیا دیا جا رہا چاہے پاکستان ویپرز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کہ عید کے بعد بقاعدہ دھرنا سیاست یا سڑکوں کی سیاست یا عوام کو ایک بفر مبلایز کیا جائے گا کیا ایسا ہی ہونے جا رہا ہے یہ اس وقت موضوع ہے اور بات کر لیتے ہیں ہم شاہ فرمان صاحب سے شاہ فرمان صاحب تحریک چلانے کا فل پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا کس طرح ہوگی کنمنس ہوگئے تمام لوگ سولو فلائٹ لینا چاہ رہے ہیں عمران خان دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر عوام زیادہ بیچین ہیں اس لیے کہ اگر ایک لیگل طریقے سے ڈیموکریٹک طریقے سے ایک ایشو حل نہیں ہو پا رہا ٹیو آرز کے اوپر لوگ متفق نہیں ہیں اور یہ پانامہ لیگز کا جو ایشو ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہوا اور جو اس میں ملوث ہے انہوں نے جس طرح اریئے کیا ہے پاکستان کے اندر اس کا بلکل ڈیفرنٹ ایک ہے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے اور خاص کر پرائم منسٹر اور اس کی فیملی کے اوپر جو چارجز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ پانامہ لیگز ہو سویسے کانٹ ہو دوبائی لیگز ہو ملیشیا لیگز ہو بلینز آف روپیز اس غریب عوام کے باہر پڑے ہوئے ہیں یہ ملک کے اندر آئیں گے اللہ نے اس ملک کو سارا کچھ دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم اس کے لیے اس سے کم پیرازی نہیں ہوگی اور سوشل میرے کی وجہ سے یعنی پاکستان نے تیار کر لیا ہے سڑکوں پی لانے کے لیے بلکل لوگ اس لیے تیار ہیں کہ لوگوں کو اپنا مستقبل اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو سٹولن منی ہے چاہے وہ جس کے ایک کانٹ میں بھی ہو چاہے وہ جس ملک میں بھی ہو چاہے وہ منی لارننگ چاہے پانامہ لیگز اس کے علاوہ بھی ہو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچھا مفتہ صاحب اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے آپ نے تمام تیاریاں کر لیا کیونکہ وزراء نے جو کر کے اور جو کار کردگی اس وقت اخبار کی زینت بنے اس کے ساتھ سے تو بالکل پرفیکٹ ہیں میاں صاحب آئیں گے اور ان کو ایک زبدت سی پکچر دکھا دے گی ایسا کچھ ہے ہی نہیں آپ لوگ تیار ہیں دیکھیں تین چیزیں ہیں ایک تو نمبر ایک کہ ہم ٹی او آر پہ بات کرنے کے لئے تیار ہیں مگر اپوزیشن کی چند پارٹیاں بزدد ہیں کہ میاں نواز شریف کا نام لکھا جائے جبکہ ان کے نام پہ تو کوئی پینامہ لیکس میں کوئی کمپنی آئے نہیں ہے پوری اپوزیشن متفق بھی نہیں ہے میری بات مکمل ہونے دیجئے تھوڑا سا صبر کر لیں کہ پینامہ لیکس میں ان کا تو نام نہیں ہے ہم تو یہ بالکل کہنے کے لئے تیار ہیں کہ پرائمیسٹر کے خاندان سے آپ شروع کریں اعتصاب ان سے پہلے پوچھ گچ کری جائے اور اس میں خود آٹومیٹکلی میاں صاحب آ دیں گے آپ این پی دیکھ لیں جو کہ اپوزیشن کے ساتھ تھی ان کا موقف دیکھ لیں ان کا موقف بھی یہ ہے کہ حد درمی جو ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے نہ کہ مسلم لیک کی طرف سے اور اگر یہ مان جاتے ہیں کہ پرائمیسٹر کے خاندان سے شروع کر دیں تو ان کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے ایک یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں یہ ان کا اقدم آئینی حق ہے بڑی اچھی بات ہے وہ چلے گئے ہیں ہیپلز پارٹی کی تو ایک بڑی سیاسی طور کی ٹائپ کی کوئی پیٹیشن ہے پی ٹی آئی کی تھوڑی سی زیادہ کوجن پیٹیشن ہے ٹھیک ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں جب بھی فعال ہی نہیں ہے ابھی اس کے میمبرز کا تائین ہونا باقی ہے سیکٹری بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ تو میں خالد ہے چالیس دن کے اندر اندر فعال ہو جائے گا یہ بھی ان کا حق ہے اور جبکہ کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے سامنے چلے گئے ہیں ہم تو میں کہتا ہوں کہ یہ لیٹیگیٹ کریں سپریم کورٹ تک ان کو جانا ہے تو ضرور جائیں اس کے بعد روڈ پر آنے پر سڑکوں پر آنے کا کوئی جواز نہیں ہے لیکن عوام کی ایک بھاری اکثر ہے انہیں میاں صاحب کو یہ ووٹ لے کے آئے لے کے آئے تھے عوام اب بھی ہمارے ساتھ ہیں اگر ان کو روڈ سڑکوں پر جا کے اپنا شوق پورا کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں ہم ان کو روک نہیں سکتے جی شرمیلہ صاحبہ آپ رسپون کرنے پیپس پارٹیو پاکستان تحریک انصاف کی ہٹ دھرمی ہے جس کی بنا پر یہ لوگ تو ٹی آرز کا مسئلہ حل کرنا جاتے ہیں اور حضیر اعظم کے خانوادے سے آغاز ہوئے ہیں اعتراض بھی آج کوئی نہیں لگ رہا دیکھیں اتنا آسان ہوتا یہ کام تو یہ تو پہلے دن ہی تمام ٹی آرز کو مان جاتے یہ ہٹ دھرمی کیوں دکھاتے پھر اس کے پر کمیٹی کیوں بنتی اور اتنی نششتیں اس کمیٹی کی ہو چکی اور حاصل وصول کچھ اب تک نہیں ہوا ہے تو میرے خیال ہے کہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز پر بیٹھ کے ہر چیز ہاں ہاں کہہ دینا سے مسئلہ کا حل نہیں ہوتا پرائم ہل سے سب سے میں نے پہلے کہا کہ مہینہ ہو گیا ہے وہ ملک سے باہر ہیں اور کس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہا یہ ہی نہیں پتا چل رہا عمران خان کی وہن کی گاڑی کو آخر دھکا کس نے لگایا یہ ہی نہیں پتا چل رہا حکومت چل رہا تو بہت بری بات یہ ہی نہیں پتا چل رہا اور دیکھئے نا یہ لاہور کی بات ہے ایسا شہر ایسے صوبے کا سب سے بڑا شہر جس کی گاورننس کی ہم سب مل کے آپ شمول دعائیاں دیتے ہیں کہ جی کیا گورننس ہے وہاں پتہ ہی چل رہا کہ جی وہ کون سی گاڑی تھی کس کی گاڑی تھی اس کے اندر کون بیٹھا تھا اب بزے کی بات یہ ہے کہ دیکھئے اس وقت جو سینیریو اس ملک کے اندر ہے اس ملک کے اندر وزیر آزم صاحب اور وزیر خارجہ جو ان کے پاس ہوت پورٹ فولیو ہے وہ دونوں مل سے غائب ہیں یہ جس طرح ہوتا ہے نا ایک شریف فیملی کا پاسنل بزنس پرائیویٹ بزنس اس طریقے چل رہا ہے اور حکومتیں پرائیویٹ بزنس کی طریقے سے نہیں چل سکتی ہیں یہ مفتہ صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں سمجھدار ہیں یہ اور یہ بیچارے کیا کریں ان کو بیٹھ کے تو ڈیفینڈ کرنا ہے حکومت کو اور ڈیفینڈ کرنا ہے برجٹ کو اور کرنی ہے اچھی اچھی باتیں لیکن در حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اگر سٹوریو سے باہر نکلیں گے اور سامنے والی دکان پہ جائیں گے تو ان کو بھی جو دام ملیں گے اس داموں سے یہ بھی گھبرا جائیں گے دیکھئے ابھی مدارس کی بات ہوئی میرا بھی یہ سوال ہے کہ بھئی ایک ہی مدرسے میں کیوں ریفارمز ہو رہے ہیں ایک ہی مدرسہ کیوں کریکلم بنا رہا ہے کیا کبھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ اس مدرسے کے تانے بانے تالیبان سے جا کے مل رہے ہیں جنہوں نے شہید محترمہ بنیزر بھٹو صاحبہ کا قتل کیا اور بہت سارے ایسے ٹیررس ایکٹیوٹیز کے اندر ہیں تو کوئی ریفارمز ہے دیکھئے نا عمران خان صاحب جن چیزوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتے چلیں آپ بالکل دھرنا دیں ہم کہتے ہیں آپ عید کے بعد بالکل دھرنا دیں پناہ ملکس کے اوپر لیکن اپنے صوبے کے اوپر بھی تو کچھ توجہ ڈالیں دیکھئے پیپلز پارٹی نے ان کو بڑا وقت دیا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن نے بہت سمجھداری کا بردواری کا مظاہرہ کیا ہے ادھر زیادہ روکوں گا آپ دھرنا دیں سے کیا مراد ہے بلاول نے تو واضح طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں پھر مائنٹ بھی کلیر رہی ہے پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی پیپلز پارٹی اس پر فیصلہ کرے گی کہ دھرنا دینا ہے دھرنا دینا یعنی دینا اب سکھار صاحب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بہت قدر ان کی طرح ہے فیزر نہیں ہوگا کہ کنٹینر کی چڑھ گے اور فیصلہ ایسا کچھ نہیں ہوا ٹائمز آئے کر کے واپس آگے جی اب سکھار صاحب آپ بتائیں پیپلز پارٹی نے اپنا فیصلہ کرنا ہے پاکستان تحریکہ انصاف سٹارٹ میں تو یہی کہا تھا جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ ہم سولو فلائٹ نہیں کریں گے کہ کوئی اتنا فائدہ ہوا نہیں لازٹ ٹائم نے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسی پکچر کھشتی بھی نظر آ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں دیکھیں دو تین چیزیں جو ہم بھول رہے ہیں پاکستان مسلم لیک تیس سال سے اقتدار میں ہے جب آپ تیس سال سے اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑے ٹولہ جو ہے وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے تیس سال کو کم مدت نہیں ہوتی آپ نے جس آدمی کو سپائی بھرتی کیا تھا تیس سال پہلے آج وہ پرموٹ ہوتا ہوتا ڈی ایس پی ہو گیا جو ایسی لڑکے تھے آج سے تیس سال پہلے وہ آج فیڈل سیکٹری ہو ہوئے ہیں ان کے ذاتی مراسم ہیں میانواز شریف کی فیملی سے انہوں نے ایک عوام کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ رکھا ہے کسی نہ کسی شکل میں جیسے کہ جو لوکل بارڈیس الیکشن پنجاب میں ہوئے ہیں وہ میجورٹی سے بھی زیادہ لوگ ان کے منتقب ہوئے ہیں پنجاب کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں اور اگر سڑکوں پر آکے اتجاز کرنا پڑا تو پاکستان مسلم لیگ نواز بہتر پوزیشن میں ہوگی ایس کمپیٹ ٹو ایڈرز تو میں اس لیے اس کو رول آؤٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا کہ ملک انارکی کی طرف جائے ٹو ایڈرز پہ اتری ہمام کو ویرنس نظر آ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے ٹو ایڈرز کی بات سنیں لوگ کرپٹ لوگوں کو سزا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن لوگ اپنی کرپشن کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں یہ ایک ڈائلمہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سزا ہو جائے لیکن میں جو کرپٹ ہوں میری طرف ہاتھ نہ اٹھایا جائے ٹو ایڈرز میں نواز شریف نے خود اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیا کہ میں حاضر ہوں اب مجھے نہیں پتا مفتا صاحب کیوں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں جب ایک شخص خود آنے کو تیار ہے اور جواب دے بننے کو تیار ہے تو یہ اس کو کائے کو روک رہے ہیں ان کی جو یہ رکاوٹ ہے ان کے لیے مشکل بن سکتی ہے اور یہ مشکل سڑک میں تینی ہوگی یہ جو پٹیشنز داخل کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی نے اور پیٹ میں یہ پٹیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ امتحان ہوگا الیکشن کمیشنہ پاکستان کا بھی اور شاید پاکستان کی عدلیہ کا بھی کہ اس قسم کی پٹیشنوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کیونکہ ایک روایت ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے اپنی کرسی چھوڑنی پڑی اقتدار سے باہ جانا پڑا اور جب وہ عدالت میں گئے تو وہ پرائم منسٹر تھے جب وہ عدالت سے بار آئے تو وہ پرائم منسٹر نہیں تھے تو پھر یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی اور وہ پٹیشنز بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ اس میں باستر تریسٹ کی بات کی گئی ہے اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کچھ ڈیکلریشنز ایسے ہیں جو درست نہیں کیا گئے تو وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ایک دوہزار سولہ فتم ہونے کو ہے دوہزار سترہ میں ہی بات ہوگی کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے شروع کے دنوں میں تو الیکشنز کی تیاری ہو رہی ہوں گی بائی دی انڈ اپ دی دسمبر کیر ٹیکر سیٹ اپ آگیا ہوگا دوسری طرف نواز شیف کے جو دوست ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں چیف آف آدمی کے سٹاف کا کیا ان کو ایکسنشن دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کیا وہ ایکسنشن لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے ہیں ایک ٹیبیٹ مسلسل چلی آ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہیں نہیں ایسا لگ رہا ہے ایک سیکھیں ایک سیکھیں ایک بات جو میرے لیے بڑی ایمپورٹن ہوئی ہے پرسوں کہا گیا کہ دونوں ایک پیٹ میں ہیں فارن پالیسی کے بارے میں اور یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا سرطاج عزیز کی طرف سے سو کچھ چیزیں وہ بھی دیکھنی ہیں کچھ یہ پٹیشنز دیکھنی ہیں سڑک پہ مجھے ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں اچھا سڑک پہ ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آرہا لیکن واضح طور پر یہ ضرور نظر آرہا ہے کہ چاہ مسلم لیگ نون ہو یا ان کے تمام حواری کہیں نہ کہیں ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے یہ کیوں ہونے جا رہی ہے اور ابھی جیسے کہ بھی انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے متعلق ساری بات ہے کہ آرمی چیف ایکسلیشنل لیتے ہیں انہیں دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ایک آہ موضوع اس پر بات مزید کر لیتے ہیں اس پر کے بعد ویلکم بینگ ناظرین شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ سے ایک سوال ہے بلکہ انفیکٹ رسپونٹ چاہیے جو افتخار صاحب نے بریک سے پہلے کہا کہ زہرنوں کا اور جلسوں کا اور عوام کو سڑکوں پہ لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی کوششن ہی کوئی نہیں ہے گا وجہ انہوں نے بتائی کہ تیس سال سے یہ شریف فیملی حکومت میں ہے انہوں نے جو پنجاب کی جو بیوکریسی میں اس میں وہ وہ پودے لگائے تھے جو بہت بڑے تناور درخت بن چکے ہیں اور فیڈرل کے اندر بھی یہی سب کیا جو ایک زمانے میں سپائی بھرتی ہوئے تھے اب ڈی ایس پی ہو چکے ہیں یعنی انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اب اس کا پھل کھانے کا وقت ہے آپ ایسی سمجھتی ہیں دیکھئے شاید کچھ حد تک افتخار صاحب صحیح بات کر رہے ہوں لیکن دیکھئے اس وقت جو ریزنمنٹ آ رہی ہے عوام کی جانب سے اور یہ دیکھئے اگر آپ کسانوں کو لے لیں ان کی شدید ریزنمنٹ ہے عام آدمی کو لے لیں ان کی شدید ریزنمنٹ ہے یہاں تک کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ بزنس فرنڈلی ہے بزنسمن بیزار ہیں انڈسٹریلسٹ بیزار ہیں ہر کوئی پریشان ہے اس وقت ہر کوئی پریشان ہے کسی کو کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا دیکھئے لوگوں کو موبولائز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف لیپ ٹاپ بات دینے سے آپ کے ہاتھ میں نوجوان نصر نہیں آ جاتی ہے سینسس اس ملک کے اندر نہیں ہوا ہے جو بار بار ڈیمانڈ کی جاری ہے یہ جو سارے بجٹ بن رہے ہیں اور یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے جو بھی تھوڑی بہت ہو رہی ہے یہ سب بیکار ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے ملک کی عبادی کیا ہے کس ایج بریکٹ میں کتنے لوگ ہیں کتنے پرائمری سکول بننے ہیں کتنے سکینڈری کتنے ہسپتال بننے ہیں کتنے گھر بننے ہیں کسی بھی شہر کی کسی بھی دہات کی کوئی پلاننگ نہیں ہے دوزار اٹھارا کے الیکشن میں دوزار اٹھارا کے الیکشن میں نون لیگ آپ کو بالکل فارغ نظر آ رہی ہے نہیں دیکھئے ڈیفنیٹلی نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے ان کی اپنے ووٹرز ہیں اپنے اپنے علاقوں میں پھر پریشان کون ہے دیکھئے عوام ہے آپ کے سامنے میں کہہ رہی ہوں کہ کسان شدید پریشان ہے کسانوں کی حالت ازار وہ ہے کہ اگر آپ ان کی گفتگو سنیں یا ان کا حال دیکھیں یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایگری کلچر نے نیگٹیو گروہ دکھائی اور یہ وہ ملک ہے جس میں 65 سے 70 فیصد لوگ ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی اگری کلچر پر ڈیپنڈنٹ ہیں آپ انڈسٹریز کا حال دیکھیں یہ آپ کو یاد ہے 2013 کا جو الیکشن ہوا تو پورا الیکشن انہوں نے بجلی کی پیداوار کی اوپر اس کے اوپر لڑاتا لوڈ شیڈنگ کی اوپر آپ کو یاد ہے اس سے پہلے وہ شباز شریف صاحب مینار پاکستان کی نیچے بیٹھ کے پنکھا جھلتے تھے اور یہ دعائیاں دیتے تھے کہ جی 6 مہینے سال میں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دوں نہیں اس کے علاوہ بھی کئی دعوے کرتے تھے کوئی پورے نہیں کیے میں تو ایک کی بات کر رہی ہوں جس کے اوپر پوری ان کی پولٹیکل کیمپین بیس ہوئی تھی مجھے آپ بتائیے کہ آپ لاہور کے اندر بیٹھے ہیں سلمان صاحب آپ مجھے سچ بتائیے کیا لاہور شہر کے اندر بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے ایک گھنٹہ بجلی جاتی ہے ایک گھنٹہ بجلی آتی ہے اسلام آباد کے اندر بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آپ دہاتوں کا مگر عوام اس طرح سڑکوں پر نہیں آ رہے شمیلہ یہی تو دیکھ رہے ہیں عوام اس طرح سڑکوں پر نہیں آ رہے دیکھیں عوام آئے گی سڑکوں پر ہر کوئی سڑک پر نکل رہے ہیں ڈاکٹرز نکل رہے ہیں نرسے نکل رہی ہیں کلرپس نکل رہے ہیں نہیں دیکھیں پریشان ہیں لوگ بھئی یہاں صبح سے لے کے شام تک دو پیسے کما کے اپنے بچوں کو پیٹ پالنے میں عوام پریشان ہے لیکن اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو لوگ نکلیں گے سڑکوں پر لوگ اپنے حقوق کے لئے نکلیں گے سڑکوں پر جی مفتہ صاحب اسی طرح چلتا رہا لوگ نکلیں گے سڑکوں پر عوام پریشان ہیں بزنس کمیونٹی پریشان ہیں دکاندار پریشان ہیں کسان پریشان ہیں آپ کیوں نہیں پریشان مجھے کمنٹس کے اوپر مجھے کمنٹس کا مفعل لیں جی پہلے مفتہ صاحب کے بعد آپ کے پاس آتو فربان صاحب گدشتہ کل ستر گدشتہ کل سترہ ہزار پانس سو میگا وارٹ آور پاور بننا تھا جو کہ پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے اس سے زیادہ کبھی بھی پاور نہیں بنا انشاءاللہ تعالی اس سال کے اندر بلکہ نہیں دو ہزار سترہ کی فروری تک چوبیس سو میگا وارٹ گیس پاور پلانٹس جو ہیں وہ تین پنجاب میں چل جائیں گے جس سے کہ لوڈ شیڈنگ کافی کم ہو جائے گی وہ پلانٹس چھتیس سو میگا وارٹ بنانا شروع کر دیں گے دو ہزار سترہ کی اینڈ اٹھارہ کی بگننگ پہ اس کے علاوہ دو کول فائٹ پاور پلانٹس ایک کراچی میں ایک سائی وال میں تیرہ سو بیس میگا وارٹ ایچ انشاءاللہ پاور لے آئیں گے اور تربیلہ کی ایکسٹینشن فور ہو جائے گی عوام کو پتہ ہے کہ دو تین سال لگتے ہیں یہ ہم نے لکھے اپنے اس میں دیا تھا منشور میں کہ کم از کم تین سال لگیں گے لیکن پورے ریفارمز کرنے میں پانچ سال لگیں گے عوام کو پتہ ہے کہ تین چار سال لگتے ہیں بجلی گھر لگانے میں مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ لگوا رہی ہے آپ کے وزیر تو دو ازار اٹھارہ تک نہیں کر رہے ہیں دو ازار سترہ کے اینڈ تک ان کے تو بھی پروجیکٹس بڑے آنے والے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عوام کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے کہ تین سے چار سال لگیں گے میں افتخار احمد صاحب کے جو پوائنٹ اٹھا ہے اس کا جواب میں دوں گا کہ جو تیس سال یا چتیس سال کے اندر جو لوگ جہاں تک پہنچے انہوں نے ان کا ذکر کیا لیکن جو پچھلے تیس سال کے اندر بچے پیدا ہوئے پڑے لے کے جوان ہیں بے روزگار ہیں اور کرپشن دیکھ رہے ہیں اور ان کو افتخار صاحب کو ان کی فیلم کا اندازہ نہیں ہے میں یہ کہہ دوں کہ شاہ ایران جب ایران چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے لاسٹ انٹرویو میں کہا کہ ان کو ایک ہفتے پہلے تک بھی پتہ نہیں تھا کہ حالات کتنے خراب ہیں شرمیلہ صاحبہ کے نے جو سوال اٹھایا میں صرف یہ جواب دوں گا کہ آپ مجھے سجسٹ کریں پی کی پی گورنمنٹ کو سجسٹ کریں کہ ایک چیز کے اوپر کنسنسز ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے ری فارمز ہونے چاہیے ریڈیکلزم کم کرنی چاہیے ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے آپ کی حکومت رہیے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی ہم نے ادھر سے سٹارٹ لیا جو لوگوں کو کریکلم دیتا ہے جو لیڈ کرتا ہے جو سارے مدارس کو لیڈ کرتے ہیں اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اگر آپ نے کچھ نہیں کیا آپ صوبے میں آپ کی گورنمنٹ تھی مرکز میں آپ کی گورنمنٹ تھی اگر آپ نے کچھ نہیں کیا بہت زباد علی بات آگی پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کیا کیا اور اس دور میں مکنون کیا کری اور پاکستان تحریک انصاف اس صوبے میں کیا کر رہی ہے بات کریکلم پہ آکے ختم ہوئی کہ مدرسہ حکانیوں کو تیس کروڑ کیوں دیئے گئے لیکن یہ ایک جواب ہے اور ہمیں اس جواب کا انتظار بھی رہے گا کہ کیا پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں یا تمام افراد جتنے بھی ہیں جو حکومت کا بھی سپیشلی حصہ ہیں کہ ان سب کو کانفرنس میں لیا گیا یا نہیں گیا آنے والا جنہوں میں عید کے دن بھی آ گئے ہیں اور عید کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جو اپودش